بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم سلی علی محمد افزل سلواتک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعاء عبادت کا مغز ہے اور ارشاد فرمایا کہ حقتالہ شانہو کے نزدیک دعاء سے زیادہ کوئی اور چیز پسندیدہ نہیں ہے اور ارشاد فرمایا کہ بے شک دعاء نفع دیتی ہے اس بلا اور مسیبت سے جو نازل ہو چکی اور اس سے جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی یعنی دعاء سے نازل ہوئی بلا دور ہو جاتی ہے اور جو مسیبت آئندہ آنے والی تھی وہ بھی ٹل جاتی ہے اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی اللہ تعالی سے دعاء نہیں مانگتا اللہ تعالی اس پر ناراض ہوتا ہے یہ تمام روایتیں ترمزی شریف میں موجود ہیں لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک له الحمد وهو على كل شئین قدیر لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ دعاء سے پہلے اللہ تعالی کی بڑائی اور تعریف بیان کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور اللہ کے اسماع الحسنہ میں سے جو یاد ہوں وہ مبارک نام پڑھیں پھر عربی میں قرآنی ربنا کی دعائیں یا احادیث شریفہ میں جو دعائیں ہیں اور پھر اپنی زبان میں لمبی دعائیں اپنے تمام حاجات کے لیے ہدایت، امن، سلامتی، اچھی صحت، آسان رزق دل کا سکون اپنے تمام مسائل کے لیے چلتے پھرتے اللہ تعالی سے دل ہی دل میں مانگتے رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار، القهار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمع، البصیر، الحكم، العدل، اللطيف الخبیر، الحليم العظیم، الغفور الشکور، العلي الكبیر، الحفیظ المقید، الحسیب الجليل، الكریم الرقیب المجیب الواسع الحکم الودود الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المخصی المبدی المعید المحی الممید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملك ذو الجلال والاكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادی البدیع الباقی الوارث الرشید السبور اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آلی ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا اغفر لنا وليخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلل للذین آمنوا ربنا انك روف الرحیم اللہم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات انك سمی قریب مجیب الدعوات اللہم اسلح احوال المسلمين في كل مكان اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر للمؤمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا کریم یا ذل جلال والاکرام یا حیو یا قیو اے اللہ تمام ایمان والے انسانوں اور جنات کی مغفرت فرما دیجئے جو دنیا میں زندہ ہیں جو مر چکے ہیں جو تا قیامت آنے والے ہیں اے اللہ تمام اہل کفر کو ایمان والا بنا دیجئے تمام ایمان والوں کو تقوی والا بنا دیجئے اے اللہ دنیا بھر میں جتنی مخلوقات دعائیں کر رہی ہیں جو دعا کر کے جا چکے جو آئندہ تا قیامت دعائیں ہونے والی ہیں تمام مخلوقات کی یہ سب دعائیں ہماری طرف سے بھی قبول فرمائیں اے اللہ تمام عالم میں جہاں جہاں رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں حرمین شریفین میں مساجد میں رمضان اور حج میں علم اور ذکر اور دعوت اور اللہ کے راستے میں رات کے آخری پہر میں جہاں جہاں رحمتیں اترتی ہیں اے اللہ ہم سب محتاج ہیں آپ کریم ہیں یہ رحمتیں اور برکتیں ہمیں بھی عطا فرما دیں اے اللہ دنیا کی پوری زندگی میں امن اور سلامتی عطا فرمائیے چور ڈاکو اور جاسوس اور جنات اور جادو حادثات اور پریشانیاں اور بیماریاں اور آندھی توفان زلزلہ اور عذاب کی جتنی شکلیں ہیں ان سے تاحیات پناہ مانگتے ہیں اے اللہ تمام مخلوقات کے شرس کو ہمارے پاس سے ہٹا دیجئے اے اللہ ہر ایک کو دائمی رزق ظاہری اور باقنی خوب بڑھا کر دیجئے حیاتِ طیبہ عطا فرمائیے دنیاوی ضروریات اور ہمارے تمام کام اور تقاضے اپنی غیبی مدد سے پورا فرما دیجئے ہر تنگی اور مشکل کو دور فرما دیجئے آمین اے اللہ دنیا بھر میں جتنے معروفات اور نیک عمال اور سنت طریقے مٹ رہے ہیں ان کو دوبارہ زندہ فرما دیجئے دنیا بھر میں جتنے منکرات اور بے حیائی اور غلط کام اور گناہ ہو رہے ہیں ان کو ختم فرما دیجئے آمین اے اللہ تمام دنیا میں جتنے نیک عمال ہو رہے ہیں جتنے لوگ اللہ کے راستے میں دین پھیلا رہے ہیں جتنے لوگ علم دین پڑھنے اور پڑھانے میں لگے ہیں جو لوگ اصلاح اور تذکیہ نفس کی محنت فرما رہے ہیں جو لوگ خدمت خلق میں کوشش کر رہے ہیں جو لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں اور جو توبہ کر کے زندگی تبدیل کر رہے ہیں اے اللہ ان سب کو رحمتیں برکتیں سلامتی اور خیر عطا فرمائیے اور ہمیں بھی ایسے نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ اپنی چاہت ہم پر کھول دیجئے بہترین زندگی کا طریقہ علم سکھا دیجئے اس کا سلیقہ اور اسباب اور غیبی مدد عطا فرما دیجئے اس پر استقامت عطا فرما دیجئے اے اللہ ہر وقت کا ذکر اور شکر اور اوچی نیتیں اور دعائیں جاری فرما دیجئے اے اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیے اسی پر زندہ رکھئے اور اسی پر حسن خاتمہ عطا فرمائیے آمین یا اللہ اولیاء صدقین کے مقامات عطا فرمائیے ان کی صحبت عطا فرمائیے ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے آمین یا اللہ ہم سب کے نفس کا تذکیہ فرما دیجئے اخلاص اکرام توازو یقین توحید توکل تقوی حیاء رباب القبا یہ مقامات عطا فرمائیے اور تمام بری صفات عجب اور کبر بدگمانی اور شک اور تنقید اور تنقیص اور عبجوئی اور مخلوق سے شکایت اور غصے اور غیبتوں سے نجات عطا فرمائیے آمین اے اللہ ہر کام کی خیر عطا فرمائیے اس کے شر اور فتنے سے بچائیے شیطان اور نفس کی چالوں سے بچائیے ہر کام میں اونچی اور عالی نیتیں عطا فرمائیے صدق اور اخلاص کا عالی درجہ عطا فرمائیے ہر کام میں ذکر اور فکر اور دھیان اور دعاوں کے ساتھ لگائیے اپنی رحمت سے قبول فرمائیے اور زیادہ سے زیادہ ثواب عطا فرمائیے آمین یا اللہ ہر دن اور ہر واقعے اور ہر حالت اور موقع پر جس کام سے واسطہ پڑے اس کی خیر عطا فرمائیے ہم اس قابل نہیں تھے یہ صرف آپ کا فضل ہے اس کام کو کرنے کے لیے جو علم اور طاقت اور سلیقہ چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں ہے اس لیے یا اللہ اپنے فضل اور احسان سے ان کاموں میں صدق اور اخلاص ڈال دیجئے ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے ان کاموں میں جو دین اور دنیا کی خیر و برکت ہے سب ہمیں عطا فرما دیجئے اور جتنے فتنے اور شر اور خرابیاں ہو سکتی ہیں وہ سب ہم سے دور ہٹا دیجئے ان کاموں میں اونچی نیتیں عطا فرمائیے شیطان اور نفس کو ہٹا دیجئے اپنی رحمت سے قبول فرما کہ فلاح دارین کا ذریعہ بنا دیجئے آمین یا اللہ اپنے خاص شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے اپنی نظر رحمت سے ہمارا تسکیہ نفس اور سلوک اور تربیت کامل فرما دیجئے اور درجہ احسان تک پہنچا دیجئے آمین اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں بہترین سوال اور بہترین دعا اور بہترین کامیابی اور بہترین عمل اور بہترین ثواب اور بہترین زندگی اور بہترین موت یعنی حسن خاتمہ اور خیر کی ابتدائیں اور انتہائیں اور وہ تمام بھلائیاں جن کے خزانے آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں اے اللہ اپنی شان اور اپنی قدرت کے شائعان اپنے وعدوں کو پورا فرمائیے اور اس کتاب حیاتِ طیبہ کے مؤلف اور کاتبین اور تمام مؤمنین اور مؤمنات کو مغفرتِ کاملہ اور حیاتِ طیبہ عطا فرمائیے آمین اے اللہ ہمارے دوست اور ساتھی اور بزرگ اور مستورات اور مائیں اور بہنیں جو اس کتاب کو پڑھنے والے اور ان درس کو سننے والے ہیں اے اللہ ان کے دلوں میں جو جو حاجات ہیں گھروں میں جو جو پریشانیاں ہیں اے اللہ ان سب کی دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے ہر گھر میں رحمتیں برکتیں خوشیاں آسان رزق اور اچھی صحت شفاہِ کاملہ عطا فرمائیے اے اللہ جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے اور سب کو مومنین مومنات کو قیامت کے میدان میں عرش کا سایہ عطا فرمائیے اور پل سے رات پر سے آسانی اور سہولت سے گزار دیجئے حوزِ کوسر سے پانی پینہ نصیب فرمائیے اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اے اللہ اپنے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مقامات اتا فرمائیے اللہم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسائع مشکور وعملا صالحا متقبل مبرور برحمتك يا عزیز يا غفور رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمِ آمین وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَسْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمین سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامُنَا لَلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ